محاجروں کی حقوق کی تحریک کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو پکڑیے اللہ سے محبت کیجئے تو وہ کسی ملکہ ہو کسی وطن کا ہو کسی زبان کا ہو کسی جگہ کا رہنے والا ہو کہیں کا ہو اللہ کا بندہ ہے مواحد ہے اللہ کے ہاں عزت پائے گا محبل اللہ اللہ کی رسی کو تھامنے والے اصحاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضلالا ومن يغلل فلا هادیلا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک ل واشہد ان محمد عبده ورسوله اما بعد جماعت دو ہیں ایک حزب اللہ ہے اللہ کی جماعت اور ایک حزب شیطان مسلم کے لئے لازم ہے کہ وہ حزب اللہ میں رہے ایسی کسی جماعت ایسی کسی تنظیم کے ساتھ اپنا تعلق نہ جوڑے جس کی بنیاد اسلام دشمنی پہ ہو اسلام مخالفت پہ ہو جس کی بنیاد کفر و الہاد پہ ہو اور اگر مسلمان ہونے کا دعوے دار ایسی جماعتوں سے نسبت رکھتا ہے ان کا کارکن بنتا ہے جس کی بنیاد کفر پہ ہے الہاد پہ ہے تو اہل علم نے اس کو ارتداد کہا ہے ایسی جماعتیں ایسی تحریکیں ایسی کیمونزم ہے سیکولارزم ہے اور اس طرح دیگر کفر اور الہاد کی بنیاد پہ اٹھنے والی تحریکیں اس سے تعلق جوڑنا کسی مسلم کے لئے لائک نہیں اگر کوئی شخص دعوی اسلام کا کرے کہ میں تو مسلمان ہوں اگرچہ میرا ان تحریکوں سے تعلق ہے لیکن میں مسلمان ہوں تو پھر یہ نفا کے اکبر ہے کیونکہ منافقین بظاہر اسلام کی طرف اپنے آپ کو منصوب کرتے تھے اور اندرونی طور پر وہ اہل کفر کے ساتھ ہوتے تھے ارشاد باری تعالیٰ کو سنیے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شِعَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ جب وہ ایمان والوں سے ملتے تو کہتے ہم بھی ایمان والے ہیں اور جب وہ اپنے بڑوں کی طرف شیاطین کی طرف رجوع کرتے لوٹتے تو ہم تو تمہارے ساتھ میں ہیں اصل میں ہمارا ساتھ تمہارے ساتھ ہے ہم ان کے ساتھ تو مزاق کرتے ہیں مالک فرماتا ہے ایک اور مقام پر الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْنَكُمْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْنَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ یہ لوگ تمہارے انجام اکار کے انتظار کرتے رہتے ہیں پھر اگر اللہ تمہیں فتح دے دے تو یہ کیا کہتے ہیں أَلَمْنَكُمْ مَعَكُمْ کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے تمہارے ساتھی نہیں تھے وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ اور اگر کفار کو تھوڑا بہت غلبہ مل جائے تو ان سے کہتے تھے کہ ہم تم پر غالب نہ آنے لگے تھے اور کیا ہم نے تمہیں مسلمانوں کے ہاتھوں سے نہ بچایا تھا یہ اہلِ نفاق کا حال ہے یہ منافقین کا حال ہے دھوکہ باز اہلِ نفاق ان کے ہمیشہ دو رخ ہوتے ہیں ایک رخ سے وہ مومنوں سے ملتے ہیں اور ایک رخ سے وہ اپنے ملحد بھائیوں سے ملتے ہیں ان کی دو زبانیں ہوتی ہیں ایک زبان سے جب مسلمانوں کے پاس آتے ہیں تب کلام کرتے ہیں ظاہری لبادہ اڑتے ہیں اور دوسری زبان ان کے پوشیدہ رازوں کی ترجمانی کرتی ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا آئے مسلمانوں کے پاس جب ملتے ہیں اہلِ ایمان سے تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان والے ہیں وَإِذَا خَلُوا إِلَى شِعَاطِينِهِم اور جب اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں قَالُوا إِنَّا مَاكُمْ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں إِنَّنَا نَحْنُوا مُسْتَحْزِعُونَ مسلمانوں سے تو ہم صرف ٹھٹھا مزاق کرتے ہیں یہ کتاب و سنت والوں کا مزاق اڑاتے ہیں ان کی تحقیر کرتے ہیں توہین کرتے ہیں کتاب و سنت سے گریزہ رہتے ہیں اور ان کے پاس جو علوم ہیں ان پر خوش ہوتے ہوئے کتاب و سنت کے احکام کی پیروی کرنے سے انکاری ہو جاتے ہیں حالانکہ وہ ایسے علوم ہیں جن کے اضافے سے شر برائی گھمن اس کے سوار کوئی فائدہ نہیں آپ ہمیشہ انہیں کتاب و سنت کو مزبوطی سے پکڑنے والوں کا مزاق اڑاتے ہوئے دیکھو گے لیکن ان کے لیے بربادی کیسی ہے کہ مالک ان کی اس گفتگو کے جواب میں فرماتا کیا ہے اللہ یستہزئو بیہم ویمدہم فی تغیانیہم یعمہون اللہ بن سے مزاق کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی اور بہکاوے میں اور پڑھا دیتا ہے یہ اہلِ نفاق کی صفات ہیں اللہ مالک نے اہلِ ایمان کے ساتھ رہنے کا حکم دیا مومنوں کے ساتھ رہنے کا حکم دیا مالک کے فرمان سنئے یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهُ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ اے ایمان والو اللہ سے بھرو اور سچوں کے ساتھ رہو صادقین کے ساتھ رہو جن کی بات بلکل گھری اور سیدھی ہوتی ہے ان کے ساتھ رہو الہاد کی بنیاد پہ اٹھنے والی یہ تحریکیں آپ اس میں دست و جرباہ ہیں اس لیے ان کی بنیاد باطل پر ہے کینونزم خالقِ کائنات کے وجود کا انکار کرتا ہے اور آسمانی مذاہب سے علان جنگ کرتا ہے جو شخص اپنی عقل کے لیے اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ بلا عقیدہ زندگی گزارے اور یقینی باتوں کا یقینی چیزوں کا انکار کرتا ہے دراصل وہ اپنی عقل کو کل عدم قرار دینے والا ہے اسی طرح سیکولیرزم تمام ادھیان و مذاہب کا انکار کرتا ہے اور مادہ پرستی پر اعتماد کرتا ہے جس کا نہ کوئی رہنما ہے اور نہ ہی جانگرو جیسی زندگی کی علاوہ ان کی زندگی کا کوئی غرض و غائط ہے کوئی مقصد رہا سرمایہ داری کا نظام تو اس کا مقصد بھی صرف مال جبا کرما چاہے وہ کسی طرح بھی آئے حلال و حرام کی کوئی قید نہیں کوئی تمیز نہیں اور نہ ہی فقرار مسحقین کے ساتھ کوئی رحمت و شفقت ہے ان کے اقتصاد کا دارمدار سود پر ہے جو اللہ کے ساتھ کھلی جنگ ہے اور انسانوں کے لیے معاشروں کے لیے یہ سودی نظام تباہی اور بربادی کا سامان ہے اور جس کے ذریعے فقیر و غریب قوموں کا خون چوسا جاتا ہے پھر کون اقل مند شخص اقل مند شخص ایمان کی بات نہیں صرف اقل کی بات ہے جس کے پرلے اقل ہو اور اگر ایمان کا ذرہ بھی ہو وہ ایسی تحریکوں کے ساتھ تعلق کیسے جوڑ سکتا ہے جس کی بنیاد اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دشمنی پر ہو جن کی زندگی کا کوئی مقصد باہد نہ ہو کوئی غرض و غایت نہ ہو جس کے دل میں ایمان ہو وہ ان تحریکوں کے مطابق زندگی گزارنا کیسے پرسند کر سکتا ہے کیونکہ ان کی بنیاد الحاد پر ہے اور یہ بات نظریات اہل اسلام پر یلغار کرتے ہیں اور ان کی ایک سریت سہیدین سے خالی ہوتی ہے ان کی پرمش گمراہی کے ماحول میں ہوتی ہے اس لیے اہل ایمان جن کے دل میں لذت ایمان ہوتی ہے وہ اپنا تعلق صرف اللہ اور اس کے رسول سے جوڑتے ہیں مسلمانوں کی جماعت سے مسلمین کی جماعت سے جوڑتے ہیں حضب اللہ کے ساتھ مل کر رہتے ہیں اور اسلام بخالف کوئی تنظیم کتنا خوش نمہ نعرہ لے کر میدان میں آئے وہ اس سے برات کا اعلان کرتے ہیں اسی طرح جاہلی جماعتوں اور نسلی قومیت کی بنیاد پر اٹھنے والی تحریکوں سے تعلق جوڑنا یہ بھی اسلام کے منافی ہے یہ بھی دین اسلام سے برات کا اعلان کرنا ہے اس لیے کہ اسلام ہر قسم کی عصبیت اور جاہلی نعروں کا انکار کرتا ہے کوئی لسانیت کی بنیاد پر کوئی قومیت کی بنیاد پر تحریک اٹھی ہو اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے یہ قومیں یہ زبانیں یہ قبائل ان کی حقیقت کیا ہے مالی کا فرمان سنیے یا ایوہ الناس انہا خلقناکم من ذکر و انسا اے انسانو ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا کیا وجعلناکم شعوب و قبائل لی تعارفو اور ہم نے تمہاری آپس کی پہچان کے لیے تمہارے قبیلیں بنا دیئے یہ قبائل جو بنائیں کس لیے بنائیں لی تعارفو پہچان کے لیے لی تفاخرو نہیں ہے فخر کے لیے نہیں بنیں کہ یہ فلا سبیلہ ہے یہ فلا رنگ کے لوگ ہیں یہ فلا زبان کے لوگ ہیں یہ فلا نسل کے لوگ ہیں اور لسانیت نسل کی بنیاد پر تحریکیں اٹھیں اور ایک دوسرے کے گلے کاٹیں ایک دوسرے پر غالب ہونے کی کوشش کریں ایسی تحریکوں اور جماعتوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں انہا کھرامکم عند اللہ اتقاکم ان قبائل میں ان قوموں میں ان نسلوں میں ان زبانوں میں ان رنگ اور نسل کی بنیاد پر جو لوگوں میں تفریق ہو چکی ہے ان سب کو اکٹھا کرو اللہ کے ہاں ان میں کون پسندیدہ ہے کون اچھا ہے انہا کھرامکم عند اللہ اللہ کے ہاں عزت والا کون ہے اتقاکم جو ان میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے تو کسی کالے کو کسی گورے پر کسی عربی کو کسی عجبی پر کسی زبان والے کو کسی دوسرے زبان والے پر کسی قوم کو کسی دوسری قوم پر کسی ملک والے کو کسی دوسرے ملک پر اپنی ملک کی بنیاد پر وطنیت کی بنیاد پر لسانیت کی بنیاد پر قومیت کی بنیاد پر رنگ کی بنیاد پر کوئی فوقیت نہیں انہا کھرامکم عند اللہ اتقاکم اللہ کے ہاں اگر کسی کو عزت ملے گی تو وہ عزت کی بنیات ایمان ہے تقوی ہے وہاں گارے گارے کا فرق نہیں ہے عربی عجمی کا فرق نہیں ہے وہاں تو حرشہ کے ملار ہیں تو چل زمین پر رہے ہیں جوتیوں کی واز رب کی جنتوں میں گونج رہی ہے وہاں سحیب رومی ہیں تو ان کو اللہ نے عزت سے نوازا ہے سلمان فارسی ہیں اللہ نے عزت سے نوازا ہے عزت کی بنیات ایمان اقیدہ اللہ سے محبت رسول اللہ سے محبت کتاب و سنت سے تعلق یہ بنیاد ہے قومیت بنیاد نہیں ہے نصر پرستی بنیاد نہیں ہے لسانیت بنیاد نہیں ہے آئیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں جو صحیح مسلم میں ہے امام الانبیاء امام کائنات امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس منہ من دعا الہ اسبیہ وہ ہم سے نہیں جو اسبیت کی طرف بلاتا ہے ولیس منہ من قاتل علیہ اسبیہ اور وہ ہم سے نہیں جو اسبیت کی بنیاد پر لڑائی کرتا ہے قتال کرتا ہے وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ غَضِبَ لِعَصَبِيَا اور جو عصبیت کی بنیاد پہ غزبناک ہوتا ہے محمد سے نہیں مہاجروں کی حقوق کی تحریک بنجابیوں کی حقوق کی تحریک سندھی بلوچی عربی عجمی کالے گورے کسی بنیاد پہ اٹھی بھی کوئی تحریک یہ عصبیت ہے جس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں تو مسلم ہے وہ افریقیہ کے جنگلوں میں رہتا ہو مسلم ہو تو مکہ کے رہنے والے باسیوں کا بھائی ہے وہ مکہ میں رہتا ہو اور اسلام دشمن ہو تو قوم اہل ایمان اس کو ابو چہل کے نام سے یاد کرتے ہیں حرم کے پروس میں رہنے والا اللہ کا دشمن ہے اس امت کا فرعان ہے کیونکہ اللہ کیا تقسیم قومیت اور لسانیت کی بنیاد پہ نہیں وطنیت کی بنیاد پہ نہیں ملکوں کی بنیاد پہ نہیں اللہ کیا عزت اِنَّا كَرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ يَتْقَاكُمْ تو پیارے بھائی آپ سوچئے کس جماعت کے ساتھ ملے ہوئے ہیں کس تحریک کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اس کا منشور کیا ہے اس کے نظریات کیا ہے اگر یہ اسلام دشمن ہے اس کی بنیاد الہاد ہے اس کی بنیاد لسانیت قومیت ہے تو پھر اللہ سے ڈر جائیے دل میں ایمان ہے تو یہ سب حضب الشیطان ہے حضب اللہ کی طرف نوٹیے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو پکڑیے اللہ سے محبت کیجئے اور پھر اللہ کے رسول سے محبت کیجئے کتاب اور سنت کو اپنا اولن اور بچھونا بنائیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ہمیشہ اپنے لیے نور کا منارہ سمجھتے میں اپنی آنکھوں کے سامنے رکھئے دل و دماغ میں ترو تازہ رکھئے سنن ترمدی میں یہ روایت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ قَدْ اَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةَ وَفَخْرَهَا بِالْآبَاءِ اِنَّمَا هُوَ مُؤْمِنٌ تَقِي اَوْ فَاجِرٌ شَقِي الناس بنو آدم وَآدمُ خُلِقَ مِن تُرَاب وَلَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِي اِلَّا بِالْتَقْوَا اللہ نے تمہارے اندر سے دور جہلیت کے غرور کو ختم کر دیا آباؤ اجداد پر فخر کو ختم کر دیا اِنَّمَا هُوَ مُؤْمِنٌ تَقِي اب یا تو کوئی پرحزگار مومن ہے اَوْ فَاجِرٌ شَقِي یا بدبخت ہے فاجر ہے گناہگار ہے الناس بنو آدم تمام لوگ ولاد آدم ہیں وَآدمُ خُلِقَ مِن تُرَاب آدم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں کسی عربی کو عجمی پر کوئی فوقیت نہیں اِلَّا بِالتَقْوَا فوقیت ہے تو یہ کتنا اللہ سے ڈرنے والا ہے اس بنیاد پہ ہے یہ اللہ سے کتنا پیار کرتا ہے یہ اللہ سے کتنا ڈرتا ہے یہ اللہ کے حکموں کا اپنے اوپر کیسے لابو کرتا ہے یہ ہے بنیاد اللہ کے ہاں عزت پانے کی اللہ کے ہاں مقام پانے کی تو وہ کسی ملک کا ہو کسی وطن کا ہو کسی زبان کا ہو کسی جگہ کا رہنے والا ہو کہیں کا ہو اللہ کا بندہ ہے مواحد ہے اللہ کے ہاں عزت پائے گا اور اگر یہ نہیں تو پھر لسانیت قومیت کی بنیاد پہ اٹھنے والی تحریکوں سے اپنے دامن کو بچائیے سیکولارزم شوشلزم تیمونزم الہاد اس کی بنیاد پھنے والی تحریکوں سے اپنے دامن کو ہٹا لیجئے کیونکہ یہ معاملہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے کفر اور اسلام کا معاملہ ہے اپنے مسلمان حاکم کی فرمابرداری کیجئے جماعت المسلمین کے ساتھ مل کر رہیے انتشار اور اختلاف کا سبب بننے والی جماعتوں سے اپنے دامن کو بچائیے یہ پارٹی ہیں یہ جماعتیں مسلمانوں میں تفرقہ ڈالتی ہیں کچھ اس کے ساتھ ہے کچھ اس کے ساتھ ہے کچھ اس کے ساتھ ہے اس کا درس اسلام نے نہیں دیا اسلام نے تو یکجہتی کا درس دیا اتحاد کا درس دیا اتفاق کا درس دیا نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کا حکم دیا مرائی کے کاموں میں پیچھے ہٹ جانے کا حکم دیا اختلاف و انتشار سے اسلام نے ہمیشہ روکا اور مختلف جماعتوں میں شریک ہونا یہ انتشار و اختلاف ہے مالکہ فرمان سنیے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھاملو اور گروہ در گروہ نہ ہو جاؤ اللہ کی رسی کیا ہے کتاب و سنت قرآن اور حدیث اس قرآن اور حدیث پر صحابہ نے کیسے عمل کیا اہلِ بیت نے کیسے عمل کیا یہ ہمارے لئے منارہ نور ہے تو کتاب و سنت اور فہمِ صلف اور صلف سے مراد سب سے پہلے رسول اللہ کے کتاب و سنت پر کیسے عمل کر کے دکھایا اس فہم کر لو اور کتاب و سنت کو اپنا اوڑنا بھی جھونا بنا لو وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنتُمْ اَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جب تم آپ اس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ تو اللہ نے تمہارے دلوں میں محبتیں پیدا کر دی فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا اس کی نعمتوں سے تم آپ اس میں بھائی بھائی بن گئے دشمن یہ ختم ہوگی کیوں لا الہ اللہ کی بنیاد پر اکٹھے ہوگئے لسانیت کی بنیاد پر نہیں قومیت کی بنیاد پر نہیں صوبائیت کی بنیاد پر نہیں یہ تو دشمنوں کی سازشیں ہیں مسلمانوں کو لڑانے کے لیے وہ تنظیموں میں باٹھ دیتا ہے اسلام میں سمع اطاعت کا حکم ہے اپنے حاکم کی بات سنو کتاب و سنت کے مطابق اس کی فرما برداری کرتے روح معروف کاموں کے اندر مسلمانوں کی جماعت کو چھوڑ کر مختلف جماعتوں اور تنظیموں کا اندھن نہ بنو اور اس بنیاد پر قتل و غارب ہوتی ہے لڑائی اور انتشار ہوتا ہے اختلاف ہوتا ہے ایک ہی گھر کے اندر ایک ہی خاندان کے اندر مختلف جماعتوں کے لوگ ہیں وہ اس کا دشمن ہے وہ اس کو مار رہا ہے وہ اس کو گالیے دے رہا ہے وہ اس کی عزت اور پگڑی کو اچھال رہا ہے یہ اہل اسلام کا کام نہیں ہے اہل اسلام تو اتحاد و اتفاق سے رہنے والے کتاب و سنت پر عمل کرنے والے ہاں ایک جماعت کے ساتھ جڑ جائیے اور وہ حزب اللہ ہے وہ اللہ کی جماعت ہے اس سے مراد کے لبنان کی حزب اللہ کو نہ لے کہ وہ دیشتگرد اور اسلام دشمن جماعت ہے حزب اللہ سے مراد و اعتصمو بحبل اللہ اللہ کی رسی کو تھامنے والے اصحاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ حزب الشیطان تو صحابہ کے ایمان کا انکار کرنے والی ہیں یہ تو اہل بیت کی محبت کی جھوٹی چادر اڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ایمان پر بار کرتی ہے حزب اللہ سے مراد اہل ایمان کی جماعت مسلمانوں کا گروہ کتاب و سنت پر اکٹھا ہونے والا جو لسانیت کی بنیاد پر نسل کی بنیاد پر کالے اور گورے کی بنیاد پر زبانوں کی بنیاد پر انتشار و اختلاف کا شکار نہیں ہوتے بلکہ وہ کتاب و سنت پر زندہ رہتے ہیں اسلام پر زندہ رہتے ہیں اسلام کو پھلانے کے لئے اپنی زندگییں اپنا مال اپنی جانے قربان کرنے کو اپنے لئے فخر سوچتے ہیں اور یہ ہمیشہ کی کامیابی ہے اس کے علاوہ کسی اور چیز پر وہ فخر نہیں کرتے اس کے علاوہ کسی اور چیز پر وہ اپنی نسبت نہیں کرتے کیونکہ یہ ساڑی باتیں اسلام سے پہلے کی تھی یہ گروہ بندیے یہ جماعتیں یہ پارٹیے یہ نصبی اختلاف یہ قبائل کا اختلاف اسلام سے پہلے کا تھا اسلام آنے پر اللہ نے ایسی نعمت کی کہ مسلمان مسلمان ہونے کی بنیاد پہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کا بھائی بن جاتا ہے اہل ایمان کو ایمان کے ساتھ جڑ کر رہنا ہے کتاب و سنت کے ساتھ جڑ کر رہنا ہے اگر کوئی اس کے سامنے اس طرح کی گفتگو کرے بھی ایسی جماعتوں کو پیش کرے بھی تو فوراں نفرت کا ادھار کرتے ہوئے ناگواری کا ادھار کرتے ہوئے کب کپاہت کا ادھار کرتے ہوئے کہ یہ تو وہ چیز تھی جو اسلام سے پہلے مسلط تھی اسلام نے تو آگے اس کو ختم کیا تھا اور کسی کالے کو گورے پر کسی عربی کو عجمی پر کوئی ہے شان و فضل نہیں الا بتقویہ شان و فضل کا مرکز و محور وہ اللہ کا تقویہ ہے اس پہ خوشی کی بات نہیں ہے فخر کی بات نہیں ہے کہ فلا جماعت فلا بنیاد پہ اور فلا جماعت فلا بنیاد پہ بھائی یہ تو گناہ کے کام سے اسلام سے پہلے جو مٹا دیئے گئی میں آپ کو مثال دے کر سمجھاتا ہوں کوئی شخص جیل کاٹ کر آئے تو رہا ہونے کے بعد اپنے قید کے ایام کو خوشی سے یاد کرے گا نہیں خوف کے ساتھ یاد کرے گا اپنی رسوائی کو ڈرتے ہوئے بیان کرے گا کوئی شخص طویل بیمار رہا ہو شفایاب ہو جائے بیماری کے ایام کو خوشی اور فخر سے بیان کرے گا نہیں ڈرتے ہوئے اور ان برے حالات کو خوش کی حالت میں بیان کرے گا اس کو پسند نہیں کرے گا اسی طرح اسلام کے علاوہ جو جماعتیں ہیں جن کی بنیاد کفر اور الہاد ہے کفار کے بنائے ہوئے نظام ہیں اس کو مسلمان اگر کبھی ذکر کرتا ہے تو نفرت کے ساتھ بزاری کے ساتھ برات کے انداز میں کرتا ہے خوشی کے انداز میں نہیں کرتا اور ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ گروہ بندییں یہ اختلاف اللہ کا عذاب ہے ایک عذاب کی صورت ہے جسے اللہ ان پر مسلط کرتا ہے جو شریعت مطاہرہ سے مو موڑ لیتے ہیں اللہ کی دین کو ناپسند جو کرتا ہے اس پر یہ عذاب اللہ مسلط کرتا ہے مالک فرمان سنیے قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَسَ عَلَيْكُمْ عَجْعَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ اَوْ مِنْ تَخْتِ أَرْجُلِكُمْ اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعَا وَيُضِيقَ بَعْوَكُمْ بَأْسَ بَعْبُ آپ کہیئے کہ اس پر وہ اللہ قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب تمہارے اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے تلے سے بھیج دے یا تم کو گروہ درگروہ کر کے سب کو آپ اس میں لڑا دے اور تمہارے ایک کو دوسرے کی لڑائی چکھا دے وَيُضِيقَ بَعْبَكُمْ بَأْسَ بَعْبُ یہ کوئی خوشی کی بات نہیں کہ آپ جماعتوں میں تقسیم ہوگے گروہوں میں تقسیم ہوگے بلکہ یہ تو عذاب کی صورت ہے قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ اَنْ يَبْعَسَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ اسے اللہ نے عذاب کہا ہے تمہارے اوپر سے تمہارے قدموں کے نیچے سے عذاب بھیج دے اور وہ عذاب کیا ہے تمہیں گروہ درگروہ کر دے ایک دوسرے کی لڑائی کا مزہ چکھا دے تو پیارے بھائی آفیت اسلام میں ہے آفیت کتاب و سنت میں ہے آفیت جماعت المسلمین کے ساتھ رہنے میں ہے اسلام کے ساتھ چپکے رہنے میں مسلمانوں کی جماعت جماعت المسلمین سے کوئی مراد وہ فرقہ نہ لے جس کی بنیاد مسعود بی ایسی صاحب نے رکھی اور گمراہی کے دروانے کھولے جو تکفیری فرقہ بنا اور باقی مسلمانوں کو کافر کہنے لگ گیا صرف وہی مسلمان جو مسعود بی ایسی کی بیعت کر لے یہ تکفیری لوگ ہیں جس کا اہل السنہ سے کوئی تعلق نہیں یہاں مراد مسلمان بادشاہ مسلمان حاکم جس پر مسلمان نکٹرے ہو جائیں تو وہ مسلمانوں کی جماعت ہے کہ اس کے ساتھ جل کر رہیں انتشار و اختلاف اور دھڑے بازیوں اور جماعتوں میں اپنے آپ کو نہ پھسائیں کیونکہ یہ ایک عذاب کی شکل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ابن ماجہ میں ہے ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں وَمَا لَمْ تَحْكُمْ عَئِمَّتُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ اِلَّا جِعَالَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ اور جب ان کے آئمہ اللہ کی گتار کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے تو اللہ ان کو آپ اس میں لڑا دے گا یہ ہے نتیجہ کتاب اور سنت کو چھوڑو گے تو آپ اس کی لڑائییں شروع ہو جائیں گے آپ اس کا اختلاف و انتشار شروع ہو جائے گا درجن و جماعتوں میں تقسیم ہو جاؤ گے اور اسی تقسیم میں لڑتے مرتے کٹتے ہوئے زندگی گزر جائے گی جماعتوں کا تعصب جب انسان کے دماغ پر چھا جاتا ہے تو پھر وہ حق و تسلیم نہیں کرتا وہ اپنے جماعت کے تعصب میں رہتا ہے آپ نے بارہا مولمیوں کی جماعت سننا ہوگا حدیث تو ٹھیک ہے ہمارے مجھب کے خلاف ہے ہمارے حضرت نے نہیں کہا ہماری جماعت میں نہیں ہے ہمارے بذرگوں کا یہ قول نہیں ہے کیوں تحصب ہو گیا فلا جماعت کا تحصب اور فلا جماعت کا اور اگر دل میں صرف محمد الرسول اللہ کی محبت ہو آپ کی حدیث آئے صحیح حدیث ہو تو مومن ہمیشہ صد جگہ کر کہتا ہے میرے آقا کا فرمان ہے بات ختم ہوئی اور جب جماعتوں کا تحصب ہو تو نہیں اس نے یوں کہا تھا اور اس نے یوں کہا تھا پھر نبی کی بات کو غیر نبی کی بات پر ٹھگرا دیا جاتا ہے اور یہ حال اہل ایمان کا نہیں ہے کہ ان کے سامنے حق آئے اور وہ قبول نہ کریں یہ تو صاحب کا امتوں کا حال تھا یہ تو گمراہ ہو جانے والوں کا حال تھا یہ تو یہودیوں کا حال تھا ارشاد باری تعالی سنگیے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب پر ایمان لاؤ تو کہہ دیتے ہیں کہ جو ہم پر اتاری گی اس پر ہمارا ایمان حالانکہ اس کے بعد والی کے ساتھ جو ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے کفر کرتے ہیں تو یہ اہل ایمان کا حال نہیں اہل ایمان جو کچھ اللہ کی طرف سے نازل ہوا سب پر ایمان لے کر آتے ہیں بعض کو مان کر اور بعض کو چھوڑنا یہ اہل ایمان کا وطیرہ نہیں ہے بلکہ یہ تو گمراہ توموں کا وطیرہ ہے برباد ہو جانے والوں کا وطیرہ ہے اہل ایمان کے لئے صرف یہ ہے اللہ نے یہ حکم دیا اور پھر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہماری گردنے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے جھوکیوی ہیں ہاں اہل جہلیت کا یہ حال تھا وہ آبا اجداد کے تعصب میں اس حق کو ماننے سے انکار کر دیتے تھے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر ان کے پاس آتے ہیں اور یہی کہتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہو ہم نے اپنے آبا اجداد میں سے کسی سے یہ بات نہیں سنی مالکہ فرمان سنیے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُوا مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا کہ جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی اس کی پیر بھی کرو تو کہتے ہیں نہیں ہم تو اس چیز کی پیر بھی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا تو پیارے بھائی خیر اور بھلائی اس میں ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے جڑ جاؤ اسلام سے جڑ جاؤ حق جو آپ کو مل جائے حق نام ہے قال اللہ اللہ کا حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اس حکموں کو صحابہ کی جماعت نے کیسے لیا اہلِ بیٹ نے کیسے لیا یہ فہمِ صحابہ ہمارے لئے حجت ہے اس کو تھام کر اپنے سینوں میں اس کو جگہ دے دو آپ خیر اور بھلائی پہ ہو اور اگر کسی بھی چیز کے پاس صبح میں آ کر آپ حق کو ٹھکرا دیتے ہو تو پھر حقیقت میں آپ نے اسلام کو ٹھکرا دیا یہ جو جماعتیں یہ مختلف نظریات جو اسلام دشمن ہیں یہ اپنے آپ کو اسلام کا متبادل سمجھتے ہیں کہ نہیں آج کے دور میں اسلام نہیں جل سکتا اب کیمنظم ہی غالب رہے گا اب فلا نظام ہی غالب رہے گا اور اللہ نے انسانیت پر احسانِ عظیم کیا اور وہ احسانِ عظیم اسلام کی دولت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا جانا ہے کہ آپ ہدایت کا نور لے کر آئے اور دنیا سے کفر کے اندھیرے مٹا دیئے اقول قولی هذا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ ہر لمحا قرآن اور سنت کا ترجمان فضلت الشیخ توصیف الرحمن اور سنت کا ترجمان سنت کا ترجمان موسیقی